اسی طرح ہمیں اس بات پر بھی گوھر و فکر کرنا ہے کہ اگر اب ایک مسئلت کے لوگوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان جو ہے وہ صرف ایک کسی کی جو مرضی کا اسلام یا شریعت ہے یہ صرف ان کا پاکستان ہے اور باقی سب لوگ کلاتر بات یہ ہوگی کہ ہمارے جو اہلِ تشیعہ حضرات ہیں کل ان سے یہ کہا جائے گا اور چاہے وہ پھر اسمائلی ہوں یہ سب کا نمبر آئے گا اور پھر سب سے یہ کہا جائے گا کہ ان کے خلاف بھی پر تحریک چلائے جائے اور انہیں بھی اسلام کے دائرے سے خارج کیا جائے اور پھر یہ کہا جائے کہ یہ تمام پھر غیر مسلموں سے جزیعہ بھی لیا جائے تو یہ اس طرف حالات کو لے جائے جا رہا ہے یہ قائد اعظم مندل جنہ کا پاکستان نہیں ہے تو ہمیں غور و فکر کرنا ہے سوچ و بچار کرنا ہے اور ایک ایسے اتحاد کی آج ضرورت ہے جو جسے جو ناقابل تسخیر ہو پھر اگر مسلک کے دنیا پر اگر پوری دنیا میں یہی رواج قائم ہو جاتا پاکستان میں ہو رہا ہے تو پھر ایران میں جو وہاں کے دیگر مسالک ہیں اقائد کے لئے ہیں اگر ان کے ساتھ بھی یہ نہیں ہوا انہیں بسوں سے اتار اتار کر ان کے ساتھ بھی یہی سنوک کیا گیا تو پھر دنیا میں ہم اسلام کے چہرہ جو مس ہو رہا ہے تو پھر ہم اس کا کیا تعریف کرائیں گے تو یہ بڑے سوچ وچار کرنے کی ضرورت ہے ہم محمد اور آلہ محمد کے ماننے والے ہیں ہم ان کی امت سے تعلق رکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابہام یہ کنفیجن پیدا کیا جا رہا ہے اسے جو ہے وہ اسے جو ہے وہ اسے جو ہے وہ ایک طرف کر کے ہمیں پاکستان کو آگے لے جانے کے لئے جو ہے وہ جددہت کرنی ہے بھائی کو بھائی سے مختلف ساگشوں کے ذریعے سے دور کیا جا رہا ہے یہ تفرقہ صرف مذہب کی بنیاد پر عقائد کی بنیاد پر مسالک کے بنیاد ہی پر نہیں بلکہ اگر یہ کوئی بین الاقوامی سازش ہے تو اس کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم ناکام بنائیں گے تو یہ اپنے ہاتھوں میں لیے شم میں یقین آئے ہیں اپنے ہاتھوں میں لیے شم میں یقین آئیں گے اب پیامبر نہیں آئیں گے ہم ہی آئیں گے موسیقی